بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ اسیر ہوں ناظرین آج جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ عمران خان کی اہلیہ بشتہ بی بی صاحبہ کو ڈیالا جیل سے رہا کیا جاتا ہے وہ پھر کچھ دیر کے لیے بنی گالا جاتی ہیں وہاں پر موجود تھے پھر ان کو وہاں سے پشاور منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ زمان پارک اور لاہور سے یہ خدشہ تھا کہ ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے گا یعنی کہ بنی گالا اور زمان پارک سے اور آج عمران خان کی جو بہنیں ہیں دو بہنیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اب سے کچھ دیر پہلے ان کو بھی جناب رہا کر دیا گیا ہے ان کی بھی رہائی کے جو ہیں وہ ربکار جاری تھے تو اب ان کو جیرم جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اب تیسری بڑی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہیں ان کے لیے اڈیالا جیل کے درواز سے کھولنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیچیلز ہیں اہم ترین تفسرات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب نقاب پوش افراد انہوں نے کس طرح سے پلیس وین پر حملہ کیا ہے ایک ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہے جس نے نو مئی کا بھی بھنڈا پھوڑ دیا ہے کہ نو مئی کے اصل سولت کار کون تھے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بیانیاں بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی کارکنوں نے پولیس وین پر حملہ گر کے اپنے قیدے چھڑھوالی ہیں آج وہ ویڈیو بھی منصر ایام پر آ چکی ہے اور نو مئی کے اصل سولت کار سامنے آ چکی ہیں اصل بھی ہونے کیا جا رہا ہے نقاب پوش افراد کا جو خوفناک حملہ پکڑا گیا ہے اس کی تمام طرح فوٹیجز آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا آج سبکرائب کر لیں پل آئیکن کو دبا دیں آنے والے تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی نہیں ناظرین ایک تو خبر عمران خان کی بہنیں ان کو جیلم جیل سے اب پہ کچھ تھیر پہلے رہا کر دیا گیا ہے اور یہ خبریں جو ہیں وہ چل رہی تھی کہ وہ دائر ہے وہ کون سا دشتگرد ہیں یا انہوں نے کوئی دشتگردی کا واقعہ کیا ہے یا وہ کرپٹ تھی وہ صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہنیں تھی تو اس ورہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا کہ عمران خان کو اس آبی طور پر آپ ان کو کمزور کر سکے لیکن آپ عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے اب آخری موقعش یہ ہے آخری کارڈ آپ نے کھیل دیا کہ آپ نے عمران خان کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا ہے آپ نے ایک سیل کے اندر بند کر دیا اس کی داڑی بڑی ہوئی ہے جناب اس کو آپ کسی کے شکل نہیں دیکھنے دے رہے تھے آپ نے اس کو مکمل طور پرائیس سولیٹ کر دیا تھا عمران خان مزید مضبوط ہو گیا سلمان عمران صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی سلمان صاحب جو ہیں وہاں گے جا رہے تھے خان صاحب نے ان کو رکا سلمان میری بات سنو کمدے پر ہاتھ رکھا خان صاحب نے کہا اور میری کون کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ حق کی جیت اور ہماری جیت ہوگی آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا یعنی کہ ایک جیل میں لیڈر بیٹھا ہوا ہے اس کی جان خطرے میں ہے وہ مرنے کے آپ نے اس کو مرنے کے دہانے پر ڈال دیا ہے آپ نے اس کو اوپر پتہ نہیں کون کون سے کیسز ڈال دیئے لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ آج ایک تو تاریخ کا کڑا دان بن گیا چیف جسس قاضی فائد جی صاحب جس کو لوگ ہمیشہ گندے الفاظ میں یاد رکھیں گے اس کے فیصلے بول رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے اندر جو قرآن پر پا کیا جو پاکستان میں ادم استقام پیدا کیا اس کے سب سے بڑی بھجاب چیف جسس قاضی فائد جی صاحب اور دیگر طاقتور لوگ ہیں اب آگے آجائیں سب سے پہلے تو نکاب پوچھتا پرات کا حملہ بین کاب آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ پلیس فین پر جو میں نے آپ کو پیچھلے بیلوگ پر خبر دی کہ جناب وہاں پر پاکستان تھا کہ ان صاحب کو کہہ دیئے ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی کارکولن کے حملہ کر دیا پلیس فین کے اوپر حملہ کیا ایک بیانیاں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بنایا گیا اور وہ حملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ اس میں پاکستان تھا کہ ان صاحب کے لوگوں نے اپنے قیدی جبعا کر وہ فانسلیت فرار ہو گئے اب ظاہر ہے میں نے اس پر ایک سوال بھی اٹھایا تھا سوال میرا جناب اس میں یہ تھا کہ سنگزانی واقعے میں جو بیاسی پاکستان تھا لیکن ان صاحب کے ملزمان تھے ان پر تھانا کوسار میں مقدمہ درستہ اور پھر مقدمے میں زبانت ہو گئی اور پھر سیکیٹریٹ مقدمے گرفتاری ڈالے گئی لیکن جوڈیشنل میجسٹیٹ جو ہیں وہ ازر ندیم نے ان کو آج مقدمے سے ڈسٹارج کر دیا تھا جب مقدمے سے ڈسٹارج کر دیا تھا تو اسلامباد پلیس نے قانون توڑتے ہوئے ان کو گرفتار کیا لیکن ان کو جیلم منتقل کیا جا رہا تھا اور وہاں پر جو سب سے عام بات ہے کہ ان کو سنگ جانے کے مقام پر سارا کچھ ہوا اور وہاں پر پولیس بین جو ہے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ ویڈیو چلوا دیتا ہوا آپ جناب یہ جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان تھا کہ ان صاحب کی جو قیدی ان کو جو بین لے کر جا رہی تھی اس پر حملے کی ایک محبینہ طور پر ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں درجن سے زائد نقاب پوش افراد جو پاکستان تھے کہ ان صاحب کارکن ہیں یعنی کہ پی ٹی اے کارکن کیا نقاب پوش افراد بن جائیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ نقاب پوش افراد کون ہیں انہوں نے قیدیوں والی گاڑیوں پر پتھر پھینکے ڈنڈے مارے گالیاں نکالیں اور وہاں پر کچھ لوگوں نے ہوای پائرنگ بھی کی آپ اندازہ کریں سب سے بھی ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے ہیں جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرمالی کہ نقاب پوش افراد نے حملہ کیا پلیس والے بڑے آرام سے جیسے برات پر آپ جا رہے ہوتے ہیں بڑے آرام سے وہاں پر گئے پلیس والے نے کوئی روٹیلی ایٹ نہیں کیا پلیس والے باہر نکل کر انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان سے رزیسٹ نہیں کیا عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹ گئے کارکنوں کو آپ جانور سمجھ کر مارتے ہیں ان پر ڈنڈے برساتے ہیں ان پر شیلنگ کرتے ہیں یہی پلیس والے ہوتے ہیں وہ کوئی اسمان سے اتر کر نہیں آئے ہوتے ہیں لیکن آج ہی انہوں نے شیلنگ کیوں نہیں کی آج ہی انہوں نے پاکستان تھا کہ ان سب کارکنوں کا پگڑا کیوں نہیں ان کو مارا کیوں نہیں کہ درجن مرتھی پر افراد جو ہیں وہ کس طرح سے پلیس وین کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سوچا سمجھا منصوبہ اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا اور ایک بہت بڑے منصوبہ بندی کے گئی تھی اور ایک بہت خوفناک آپریشن کا نام جو ہے پاکستان تھا انصاف کے اوپر ہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اب آپ کو میں ایک اور تصویر آپ کی سکرین پر چلوا دیتا ہوں کہ یہ پلیس کی گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور جب ان کو یہاں سے موف کیا جانا تھا ان کارکنوں کو یہاں سے لے کر جانا تھا تو یہ لڑکا آپ کو نظر آ رہے ہیں ایرو لگا ہوا ہے سرکل میں نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے یہ جناب وہ جگہ ہے جہاں سے ڈنڈے نکالے چاہ رہے ہیں یہاں پر ڈنڈے چھپائے گئے تھے اور یہاں سے ڈنڈے نکال کر پلیس بیلوں پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ ساری سادش پاکستان تھا کہ انصاف نے بروقت بڑی سوچ سمجھ کے تحت اس کو بینکات کر دیا کہ پاکستان تھا گیا انصاف نے نہیں بلکہ یہ نقاب پوچھ اپراد نے حملہ کیا اس میں حکومت انوالوڈ ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبشمنٹ انوالوڈ ہے جو چیزیں آپ کے سامنے میں میں نے جناب رکھتی ہیں کہ اس طرح سے یہ ڈنڈوں کے ساتھ اور یہاں پر یہاں پر ہوای فائرنگ کی گئی ہے ہوای فائرنگ بھی یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہ کون تھی طاقتور لوگ ہیں جن کو پاکستان کی پولیس سے اب کچھ نہیں کر پائی یہ آپ جانتے ہیں کہ وہی طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پورا منصفہ بندی کے تحت ایک بار پھر پولیس کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ نو مائی جیسی تعدیشو ہے وہ آج بڑی بری طرح سے بے نکاب ہو چکی ہے اب آج ہیں دوسری جانب جناب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو تیل کا خیر خبر ہے کہ اڈیالہ جیل کے جو تالے ہیں ان کو کھولنے کا حکم جاری کرتیا گیا ہے دیکھیں فیصل باڑا صاحب جو ہیں وہ ناچ ناچ لوگ انگرو توڑ رہے ہیں انہوں نے کیونکہ دعویٰ کیا تھا کہ تھبیس تاریخ سے عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی تو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بنی گالا بچھرا بی بی چلے جائیں گی وہ رہا ہو جائیں گی بچھرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو گئی اور بنی گالا بھی چلے گئی وہاں سے پھر ان کو جناب پشاور منتقل کر دیا گیا ہے یہی خبر حسن عیوب صاحب نے بھی دی کہ بچھرا بی جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا پھر وہ رہا ہو گئی لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ کو جوڑا چاہ رہا ہے کہ بچھرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ جناب ان کو اس ورہ سے وہ ڈیل کے تحت آئی ہیں ان کو ڈیل کے تحت چھوڑا گیا ہے اور وہ پوری ڈیل کر کے وہ بنی گالا منتقل ہوئی ہیں اب یہاں پر بیٹ گوٹس مذاکرات ہوں گے معاملاتیں ہوں گے بچھرا بی بی جو ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے طاقت اور لوگوں کے ساتھ اور وہ کوئی ڈیل دن کریں گے امیران خان کے بیہاف کے اوپر اب یہاں پر یہ ساری سوچی سادش بھی دن توڑ گئی جب بچھرا بی جو ہیں اسی دن بنی گالا سے نکلتی ہیں بنی گالا سے نکل کر وہ پشاور منتقل ہو گئی تو وہاں پر بھی یہ ڈیل کی ساری خبریں دن توڑ گئیں کہ بچھرا بی کسی ڈیل کے تحت نہیں آئی بلکہ ان کے اب رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا بچھرا بی جو ہیں وہ جیت گئیں طاقتور ہار گئے اور ایٹ لیسٹ ان کو گھٹنے ٹیک نہ پڑے تو اس سے نظر آتا ہے کہ بچھرا بی کسی ڈیل کے تحت بنی گالا نہیں آئی انہوں نے بیانیاں بنایا کہ بنی گالا آئی تھی اور وہ ملقاتیں کریں گی اب پشاور میں بھی ملقاتیں کریں گی اب وہ وزرالہ ہاؤس میں مقیم ہیں وہاں پر بھی ملقاتیں کریں گی ایسا نہیں ہو سکتا وہاں سے کوئی خبریں ریپورٹ ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ ڈیل کے تحت سارا کچھ نہیں ہوا اب عبدالغفور حیدری صاحب سینیٹر نے جیشوائی فیس سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بچھرا بھی بھی رہا ہو گئیں عمران خان کی بہنیں بھی رہا ہو گئیں اب جلد عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے لیکن فیصل بڑا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی ممکن نہیں ہے لیکن عبدالغفور حیدری کی جانب سے بہت بڑا دھوا کرنا کہ جلد عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے اس سے نظر آتا ہے کہ نظام جو ہے وہ لڑت رہا ہے نظام ڈھرا ہوا ہے نظام میں فرسٹیشن پائی چاہ رہی ہے وہ عمران خان کو جلد رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک صورت میں کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر لے اور اسی ورح سے خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر لے گا کام کام جو ہے مائنڈ تیار کر لیتے ہیں لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ڈیل کے بغیر باہر آئے گا جلد آجے گا دیر سویر ہوتی رہتی ہے لیکن عبدالغفور حیدری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جلد باہر آئیں گے لیکن فیصل بڑا ساتھ کہہ رہے ہیں جو طاقتوروں کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان کی راہے کہ کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تو یہ اب تک کی تفصیلاتیں میں آت کے سامنے رکھتی ہیں اب تک کے لیتے ہیں اپنا خیال لکھی گا اور اس رنگا پر ناظمی حلق نیلہ کے بعد پاکستان زندہ بات